سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آمیر حاشمی سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان افغان امن عمل میں پیش رفت کے لیے اپنے دائرہ کار کے مطابق ہر اخدام کرے گا بریٹش ائر ویس نے آئندہ سال جون سے پاکستان کے لیے اپنی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اقوائم متحدہ کے جنرل اسمبلی نے پاکستان کے اشتراک سے پیش کی جانے والی قراردات کی متفقہ طور پر منظوری دی ہے جس میں حق خودرانیت کے حصول کی جدوجہد کرنے والے عوام کی حمایت کا عادہ کیا گیا ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے مقبودہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہریوں کے قتل عام کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے عالم منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی گئے اور چینی صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک معاشی ترقی کے باوجود عالمی بالدستی قائم نہیں کرے گا اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے ابو زیبی میں طالبان اور امریکہ کے درمیان پاکستان مذاکرات میں تعاون کیا ہے انہوں نے آج صبح ایک ٹوٹ میں امید ظاہر کی کہ اس سے گزشتا تین اشروں سے مسائب کا شکار دلیر افغان عوام کے مسائل ہر ہوں گے اور وہاں امن کے راہ ہموار کی جا سکے گی وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان افغان امن عمل کے فروغ کے لیے اپنے دائرہ اختیار کے مطابق ہر اخدام کرے گا وزیراعظم شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں امن استحکام کے لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں قیام امن اور مزید رابطوں اور خوشحال ہمسائیگی کے لیے کام کیا ہے بریٹش ایرویز نے دس سال کے وقفے کے بعد آئندہ سال جون سے پاکستان کے لیے اپنی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ اعلان پاکستان کے لیے برطانیہ کے ہائے کمشنر نے آئچنا آباد میں تجارت کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر عبد الرزاق داؤد اور بیرن ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے وزیراعظم کے معاملے خصوصی سید زلفقار بخاری کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے عبد الرزاق داؤد اور زلفی بخاری لیے بریٹش ایرویز کے فیصلے کا خیر مقتنگ کرتے ہوئے اسے پاکستان میں بہتر ہوتے کاروباری ماحول پر عالمی برادری اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر قرار دیا فوج کے شعبہ تعلقات اہمکر ڈیریکٹر جنرل میں جنرل آسی غفور نے کہا ہے کہ ملک میں امن استحکام کی بحالی کے لیے پاکستانی قوم اور سیکیورٹی فورسز کی برسوں سے جاری کوششوں کے سمرات مل رہی گئے ان خیالات کا اظہار ہونے ایک ٹوٹ میں پاکستان میں پروازوں کا سلسلہ بحال کرنے پر برٹیش ائر ویس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا اقوائے متحدہ کے جنرل سمیل نے پاکستان کے اشتراک سے پیش کی جانے والی قرارداد کی متفقہ طور پر منظوری دی ہے جس میں حق خدرادیت کے حصول کے جدوجہد کرنے والے عوام کی حمایت کا پیادہ کیا گیا ہے قرارداد میں ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ غیر ملکی تسلط کا شکار علاقوں سے قبضہ فوری طور پر ختم کرائے جائے اور مقبضہ علاقوں میں جاری مظالم امتیازی کاراوائیوں اور بس سلوپی کا خاتمہ کرائے جائے تیراسی بلکوں کے اشتراک سے پیش کی جانے والی قرارداد کی صفار شیخ سترانوے رکنی اسمبلی کی تیسری کبیٹی نے کی ہے جس میں سماجی انسانی اور ثقافتی امور کا احاطہ کیا گیا ہے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم امنیسٹر انٹرنیشنل نے مقبضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہریوں کے قتل عام کی آزدانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے مقبضہ کشمیر کے ذل پلوامہ میں بھارتی مظالم پر تفسرہ کرتے ہوئے امنیسٹر انڈینیا کے پروگرام ڈائریکٹر ایسمیتہ باسو نے کہا کہ آتشی اسلحے کے استعمال کی اجازت اس وقت دی جانی چاہیے جب قانون نافذ کرنے والے حکام ان افراد میں تضمیز کر سکے کہ کون تشدد میں ملوث ہے اور کون پر ام مظاہروں میں مصروف ہیں ادھر مقبضہ کشمیر کے انسانی حقوق کمیشن نے متعلق حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ظلہ پلواموں میں شہریوں کے قتل عام کی حقائق پر مبنی ریپورٹ پیش کریں نیشنل ہیلتھ سرویسز کے وزیر آمیر محمود کیانی نے کہا ہے کہ حکومت زرائے اولاک کی آزادی پر بختہ یقین رکھتی ہے اور ایک نیجی ٹیلی ویجن چینل کے کیمرمین پر تشدد کے واقعے کے مصمت کرتی ہے ابات انہوں نے پیمز اسپتال اسلام آباد میں کیمرمین سید واجد علی کی آیادت کے بعد کہی جسے گزشتہ روز پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر نواز شریف کے محافظوں نے زخمی کر دیا تھا افاقی وزیر نے اسپتال انتظامیوں کو ہدایت کی کہ واجد علی کو بہترین ممکنہ سہولتیں فراہب کی جائیں ریلوے کے وزیر شیخ عیشد احمد نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام نے وزیراعظم عمران خان کو پاکستان کو بدنوانی سے پاپ بلک بنانے کا اختیار دیا ہے وہ پیمز افتال اسلام آباد میں جی ٹی وی چینل کے کیمرمین سید واجد علی کے آیادت کے بعد صاحبیوں سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا میں مطالبہ کرتا ہوں گورمنٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ کل پرائم منسٹر صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا عمران خان صاحب سے کہ ان کو اسی طرح پکڑا جائے جس وقت غریب نہیں پکڑا جاتا تو اس کے بھائی کو پکڑ کے لے آتے ہیں انصاف مساوی ہونا چاہیے یہ بدماشی کی انتہا ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر صحافی کو مارا جا رہا ہے اور میں چیف جسٹس ساکم نصار صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اس کا خود نوٹس لیں لائبلہ کے بارے میں وزیراعظم کے مشہوروں افتخار دررانی اور یوسف بیگ مرزا نے آج بے مذہبتال اسلامباد کا دورہ کی اور زخمی کیمرامین سید واجد علی کی عیادت کی انہوں نے کیمرامین پر تشدد کے واقعے کے مظلمت کی اور یقین تلایا کہ انہیں انصاف ملے گا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے گئیں سینٹ کے چیئرمن محمد صادق سنجرانی سینٹروں کے آٹھ حکنی وفد کی حمراہ پانچ روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں دورے میں چیئرمن سینٹر وفد کے ارکان دیں گے اور عمرہ ادا کریں گے اطلاع تنشیات کے وزیر چودری فواد حسین نے آج سلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور انہیں وزارت سے متعلق امور اور سرکاری صحفتی اداروں پاکستان براڈکاسٹنگ کارپریشن اور پاکستان ٹیلیویجن کو محصر و فعال بنانے کے لیے کی جانے والی اصلاحات کے بارے میں آگاہ کیا وزیراعظم نے وزارت اطلاع کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزارت کو ذراعہ ابلاغ سے متعلق تمام عاملات میں نمائع کردار ادا کرنا چاہشے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت آزادی اظہار رائے اور ملک کی اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے آزاد فال اور ذمہ دار ذراعہ ابلاغ کے اہم کردار پر مکمل جقین رکھتی ہے وزیر اطلاع فواد چودری نے فلم ٹی وی اور سٹیج کے معروف اداکار علی اجاز کی انتقال پر گہری دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے تازیتی پیغامی انہوں نے مرہوم کی سال سواب اور غمزدہ خاندان کے لیے صبر کی دعا کی وفاقی وزیر نے کہا کہ علی اجاز کی وفا سے پاکستان ایک بہترین اداکار سے بحروم ہو گیا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار اور پنجاب کے سبائی وزیر اطلاع فیاز الحسن چوہان نے فجاز الحسن چوہان نے اداکار علی اجاز کی انتقال پر گہری دکھ اور افسوس اور سوگوار خاندان سے تازیت کا اظہار کیا ہے بھارتی جاسوس حامد نحال انساریو کو آج مردان جیل سے رہا کر دیا گیا ہے اسے دو ہزار بارہ میں کوہار سے گرفتار کیا گیا تھا اور ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے اور جالی دستاویزہ ترکے پر دو ہزار پندرہ میں تین سال قید کی سزا سنائی گئی تھی بھارتی شہری کو بھارت روانہ کرنے کے لیے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے سن حکومت نے کراچی میں پانی کی چوری روکنے کے لیے پمپنگ سٹیشنوں پر پانی کے میٹر لگانے کا فیصلہ کیا ہے سن کے وزیر بلدیاج سعید غنی نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے لیے پانی کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے تمام اقدابات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ زیر زمین پانی اور نلوں کے نظام کو مزید موثر بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے بین القواہی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید ایک ڈالر کمی ہوئی ہے عالمی منڈی میں خام تیل آج اٹھاون اشریہ چھ دو ڈالر پر فروخت ہوا جو گزشتہ روز کی قیمت فروخت سے ایک اشریہ چھ چھ فیصد کم گئے تاجنوں کا کہنا ہے کہ عالمی میشت کی تنازلی اور تیل برامت کرنے والے ملکوں کی طرف سے پیداوار میں کمی کے منصوبے سے مستقبل میں تیل کی طلب سے مطالع خدشات بھی تیل کی قیمتوں پر اثر انداز ہوئے چینی صدر شیئی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین ترقی کے باوجود عالمی بالدست قائم نہیں کرے گا چالیس سالہ اصلاحات کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا ملک دوسرے ملکوں کے بلبوتے پر ترقی نہیں کرے گا پناہ گزینوں کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے اس سال دن کا موضوع ہے باوقار ہجرت خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیچے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان افغان ان عمل میں پیش رفت کے لیے اپنے دائرہ اختیار کے مطابق ہر اقدام کرے گا بریٹش ائرویس نے آئندہ سال جون سے پاکستان کے لیے اپنی پروازے دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اقوائی متحدہ کے جنرل سمنی نے پاکستان کے اشتراک سے پیش کی جانے والی قراردات کی متفقہ طور پر منظوری دی ہے جس میں حق خدراجت کے حصول کی جدوجہد کرنے والے عوام کی حمایت کا پیادہ کیا گیا ہے امنیسٹی انٹرنیشنل نے مقود و کشمیر میں بھارتی فوج کی ہاتھوں شہریوں کے قتل عام کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے اور عالمی منڈے میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے خبریں ختم ہی مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کھیجے سٹیمنگ بھی ملاحظہ کھیجے